عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ سمری ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له حاجة الى اللہ او الى احد من بني آدم اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو اللہ کی طرف کہ میں نے آج اللہ سے یہ لینا ہے مانگنا ہے یہ ضرورت ہے میری ایک ضرورت سینکڑوں ضرورتیں ہیں متشر کسی کو بٹھا کے لسٹ بنوائے لسٹیں ختم ہو جائیں گے خاشیں ختم نہیں ہوں گے لیکن اب ان سب کو پورا کروانا چاہو اللہ سے یا اللہ کے کسی بندے سے فَلْيَتَوَضَّ وضو کیجئے فَلْيُحْسِنِ الْوضوءَ وضو کو خوبصورت بنائیے ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْن پھر دو رکھتے پڑیے ثُمَّ لِيُسْنِ عَلَى اللَّهُ پھر اللہ کی تعریف کیجئے وَلِيُصَلِّ عَلَى النَّبِي اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترود پڑے ثُمَّ لِيَقُلْ پھر یہ کلمات کہیں لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْأَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرْ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْم لَا تَدَعْلِي ذَمْبًا إِلَّا غَفَرْتَ وَلَا هَمَّنْ إِلَّا فَرَّجْتَ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ جامعیت ترمزی کی یہ روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت کی الفاظ بھی ہیں سُمَّ يَسْأَلُ مِنْ أَمْرِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةَ مَا شَاءَ فَإِنَّهُ يُقَدَّرَ دنیا کی کوئی چیز مانگے آخرت کی کوئی چیز مانگے مَا شَاءَ خوش ہو جائے لَتَلَفْ فَارًا اُسْيَ عَطَاكَ